سو ہم اپنی سٹیو کمیسٹری کے سیریز میں ابھی نیکسٹ جو ففت ہمارا لیکچر ہے اس میں ابھی آگئے ہیں اس میں ابھی آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے کہ سینٹرل کائرالٹی میں ہمارا اگر کائرل سینٹر اگر انکریز ہو جائے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک ہی کائرل سینٹر کی بات کری ہے لیکن اگر کائرل سینٹر ایک سے زیادہ ہو تو ہم اس میں کیسے ڈیفرنٹ پرجیکشنز میں کام کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہی پھر نیو ٹاپک سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اگزامز میں ایسی ڈیفرنٹ پرجیکشنز آ سکتی ہیں جس میں پرڈکٹ جو ہے اورگینک ریکشن کا وہ کسی ایک پرجیکشن میں آپ کو پوچھ سکتے ہیں اسی پرجیکشن میں آپ کو سبھی اپشن ہو سکتے ہیں تو آپ کو کنورجن کرنی آنی چاہیے ڈیش ویچ پرجیکشن اس میں یہ جو یہ والے بانڈز ہیں جو لائن سے ہم نے ریپرزنٹ کیا ہیں یہ بورڈ کے پلین میں ہیں لائک دس ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ اس کو اس سے کمپیر کریں تو یہ جو بلیو والے ہمارے ایٹمز ہیں یہ ان دا پلین والے ایٹمز ہیں یہ کاربن ہے اور یہ تو یہاں سے اگر تیٹرہیٹرل سینٹر ہوگا تو ایک گروپ آئے گا آپ اور ایک گروپ جائے گا بلو دا پلین اور بلو دا پلین کو ہم نے اس والی باونڈا果ٹس سے دکھایا ہے اور بلو دا پلین والے کو اس والی بانڈا果ٹس سے دکھایا ہے اسی طرح سے یہاں پہ بلو دا پلین والے کو اس والی بانڈا Höجوردرلس Draw counsel تو ایک سے زیادہ کرال سینٹر والی جو پرجیکشن سینٹر ہیں ان کو جو دیکھنے کا نظریہ ہے جو سٹائل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہمارے پاس چار طرح کی پروجیکشنز ہم بیسکلی دیکھتے ہیں ایک دو ڈیش ویچ پروجیکشن ہے اس کی ہم نے ایک اور اگزامپل یہاں بنائی ہوئی ہے اس میں یہ ایک کائرل سینٹر ہے جس کے یہ تین گروپ یہ ہیں ڈیفرنٹ اور چوتھا یہ ہوگا اس کا بھی یہ بھی کائرل سینٹر ہے اس میں بھی یہ تین گروپ ڈیفرنٹ ہے اور چوتھا یہ والا ہوگا تھوڑا ہم اس کو موڈل سے کمپیر کر لیتے ہیں یہ جو بلیو والے ہیں ہمارے بلیو والوں کو ہم یہاں پہ یہ لے رہے ہیں فینائل یہ بلیک والا کاربن ہے یہاں پہ یہ ایک اور کاربن ہے اور یہ ہے ہمارا یہ والا سی اچھ تری ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر یہ بورڈ کا پلین ہم یہ والا لیں جو اس بلیو بلیک بلیک بلیو میں سے پاس کر رہا ہے تو یہ اوپر والی سیڈ جو ایٹم آ رہا یہ ہمارا یہ کلورائٹ ہوگا تو اس کو ٹرم کر لیتے ہیں ہم یلو ٹرائٹ اور یہ والا ہمارا بلیو ہے یہاں پہ یہ والا جو بلو دہ پلین ہے اس کو ہم یہاں پہ ریڈ ٹرم کر رہے ہیں اور یہ والے باقی بھی اسی طرح سے یہ وابدہ پلین آئے گا ریڈ یہ ہائیڈروجن یہ یلو اور یہ بلیو تو ہم نے سب ہی ایٹمز کو ٹرم کر لیا اس موڈل کے اکھارنگ ابھی اگر اس کو فیشر پروجیکشن میں لے کے جانا ہے تو کہ جو یہ والے بانٹس ہیں یہ والے دونوں یہ والے اس طرح سے دیکھنے ہیں کہ یہ دونوں ہمیں away from the observer لگے جہاں سے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو تو چلو میں اس کو ایسے ٹرن کر لیتا ہوں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں تو اس پروجیکشن میں اگر یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو ایک بانٹ تو away ہے ہمارے سے لیکن ایک ہماری طرف ہے تو یہ بھی پروجیکشن ٹھیک نہیں ہے فیشر پروجیکشن بنانے کے لیے تو فیشر پروجیکشن بنانے کے لیے یہ والا کنڈیشن ہوتی ہے کہ یہ دونوں بانٹس away from observer ہونے چاہیے اور یہ والے ہماری طرف آ جائیں گے تو اس میں چینج کرنے کے لیے یہاں سے ہمیں اس کو ایسے روٹیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ والے دونوں بانٹس ہمارے سے away ہو جائیں away from the observer تو اس کے لیے ایک روٹیشن کرنی پڑے گی وہ روٹیشن ہم یہاں پہ جو ابھی ہم نے کی ہے وہ بورڈ پہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو اس کو ہمیں روٹیٹ کرنا پڑے گا اس طرح سے کہ یہ ch3 ادھر آ جائے تو یہ 180 ڈگری کی روٹیشن ہوگی اس روٹیشن میں ch3 یہاں آ گیا ہے یہ والا بانٹ یہاں پہ اس کے یہاں آنے سے کیا ہوگا کہ جو below the plane یہ ہوگا yellow یہ یہاں up the plane آ چاہیے گا تو below the plane ہمارا chloride تھا وہ up the plane آ گیا اور hydrogen جو ہے وہ below the plane چلا گیا یہ سارے اسی طرح سے یہاں رہیں گے یہاں پہ تو اس سے ہمارا یہ ایک change ہو گیا ہے اب اگر ہم اس کو اس سائٹ سے دیکھیں گے یہاں سے یہاں سے دیکھنے سے یہ below the plane لگیں گے دونوں اور اب ہم اس کو fissure projection میں لکھ سکتے ہیں ایسے فنائل ch3 یہ yellow والا ہمارا chloride تھا اور یہ والے red والے hydrogens تو ابھی یہ fissure projection میں ہم نے لکھ لیا ہے پروپرلی تو اسی کو اگر ہم نے newman میں لکھنا ہے تو newman projection ہمارے سامنے ہے newman projection یہ ہوتی ہے اگر ہم اس کو دونوں کاربنز کو ایکسس سے دیکھتے ہیں سامنے تو newman projection یہاں سے بہت ایسلی ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فن دیکھئے یہاں سے ہے یہ ٹھیک ہے یہ fissure projection میں آ گیا ہے یہ دونوں below the plane ہیں فنائل اور ch3 یہ دونوں koloride right side ہیں دونوں یہ hydrogen left side ہیں تو یہاں پہ یہ fissure projection والا فنائل اگر ہم اس کو ایسے turn کریں گے تو یہ آگے والی side ہوگا ٹھیک ہے نیچے جو آئے گا اس کے پیچھے بلکل وہ ہے ch3 ٹھیک ہے جی یہاں پہ right side میں yellow والا koloride یہاں پہ hydrogen اور اس کے پیچھے بھی پچھلا koloride اور یہ پچھلا hydrogen تو ہم نے wedge projection کو ایسے fissure کے طرح newman میں change کیا ہے اس کو اب directly بھی کر سکتے ہو لیکن ایک بار اس کی practice کرنے کے بعد جو آئے گا جو آئے گا جو آئے گا جو آئے گا موسیقی